موسیقا آپ م부터 مانو میں آپ کے چپٹر کا نام کیا ہے الیکٹرو کیمکل سیلز الیکٹرو کیمکل سیلز میں سے جو ایٹولیٹک سیلز ہیں یوں سمجھئے وہ O لیول کا کانسپٹ ہیں اور جو وولٹک سیلز ہیں یا گلوینک سیلز ہیں وہ آپ کے A لیول کا کانسپٹ ہیں جو وولٹک اور گلوینک سیلز ہوتے ہیں ان میں سپونٹنیسری ڈالاکدس ری اکشن ہوتا ہے فیزیبلری ڈالاکدس ری اکسن ہوتا ہے جو کہ وولٹیج پروڈیوز کرتا ہے کیا کرتا ہے جناب صاحب اس کے اندر وولٹیج دی نہیں جاتی وولٹیج پروائیڈ کی مطلب وولٹیج پروائیڈ کرتے نہیں ہیں باہر نکل آتی ہے اچھا اس میں اس کا جنرلی نام یا تو وولٹیک ہے یا گلوینک سیل ہوتا ہے اب اس وولٹیک سیل یہ گلوینک سیل کے اندر ہم نے جو نورس میں ٹائپس پڑھی ہیں نورس میں جو میں نے ٹائپس پڑھا ہی کوئی نہیں ہے میں نے تمہاں سیمپل سیک کونسپ لکھا ہے دو ڈیفرنٹ الیکٹروڈ سسٹمز کو آپس میں کیا کر دیا جائے ان کو آپس میں کپل کر دیا جائے ان کو جب آپس میں کپل کر دیا جاتا ہے تو you know what happens ایک کا الیکٹروڈ پوٹینشل کچھ اور ہوتا ہے دوسرے کا الیکٹروڈ پوٹینشل کچھ اور ہوتا ہے دونوں کے اندر ایک الیکٹروڈ پوٹینشل کا ڈیفرنس آتا ہے وہ جو الیکٹروڈ پوٹینشل کا ڈیفرنس آتا ہے that is known as cell potential جہاں ہم اس کو e-cell کہتے ہیں اور اس ہی کم استعمال کریں گے پھر جب میں types of cells کی بات کر رہا ہوں تو تین types of cells تو آپ کے سامنے لگی ہیں ایک nickel cadmium cell ہے پھر اس کے بعد آپ پاس ایک fuel cell ہے پھر آپ پاس ایک lithium ion batteries ہیں I would like کہ lithium ion batteries کے نیچے تھوڑی سی space available ہے lithium ion batteries کی جو drawings بنی ہیں اس drawing کے نیچے تھوڑی سی space available ہے وہاں پہ میں lead acid battery اور اس کا reaction لکھوانا چاہتا ہوں کیا لکھوانا چاہتا ہوں lithium ion batteries کی نیچے جائیے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے اگر آپ نے types of cells میں سے کسی کو پڑھنا ہے تو I think lead acid battery پڑھنا چاہیے ابھی ان کے تو drawing بھی بنی ہیں nickel cadmium cell کی drawing کیسی ہے fuel cell کی بھی ایک drawing بنی بھی ہے lithium ion batteries کی بھی drawing بنی بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے میں کوئی drawing میں زیادہ interested نہیں ہوں میں interested اگر ہوں تو reaction at anode اور reaction at cathode میں interested ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا reaction ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں ان کے reactions آپ کو سمجھاؤں میں آپ کو کن کے reactions سمجھانا چاہتا ہوں جو lead acid battery ہے اس کا reaction میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پلیز اپنی worksheet number 2 کھوڑ لیجئے یا worksheet number 1 ایک ایٹو ایڈ اوڈ نو مجھے وہاں سے سمجھائیے کہ وہاں اس نے کیا کہا ہے کہ آپ کا کیا situation چل رہی ہے lead acid battery میں نام اگر اس کا acid battery ہے ایک چیز تو obvious ہے as an electrolyte کیا استعمال ہو رہا ہے H2SO4 as an electrolyte استعمال ہو رہا ہو اور lead میں اب یا تو pure lead ہوگی یا پھر lead oxide as electrodes استعمال ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ lead یا lead oxide electrodes ہیں اور sulfuric acid اس کا electrolyte ہے پہلی تو information یہ والی آنی چاہیے آپ کے پاس اب اس کے بعد اس کا مطلب electrolyte کے اندر hydrogen positive ions بھی موجود ہیں اور sulfate ions بھی موجود ہیں جو کہ شاید میرے reaction میں involve بھی ہو سکتا ہے کیا کہہ ساتھ ہے جی reaction کے اندر involve بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ reactions کے اندر involve ہوئے ہیں what is the reaction act ایک reaction اس نے خود دیا ہوا ہے please check کیجئے کونسا reaction دیا ہوا ہے جی بچو please check کیجئے worksheet کے اندر کونسا reaction دیا ہوا ہے already نہیں مطلب anode کا ہے کہ cathode کا ہے oxidation دی ہوئی ہے کہ reduction دی ہوئی ہے negative electrode پہ oxidation ہو رہی ہے نا electrons lose ہو رہے ہیں نا so i think reaction at anode دیا ہوا ہے what is happening at anode وہاں پر i hope you know کہ oxidation ہو رہی ہوتی ہے oxidation مطلب loss of electrons ہو رہا ہوتا ہے this is what is happening on the please tell me کیا reaction اس نے لکھا i believe pb کا لکھا ہوگا pb solid ہے اچھا if i tell you کہ میں so4 کو mention نہیں کرنا چاہتا تو تو دو reaction سیدھے سیدھے ہوگا ہے lead will form pb2 plus signs کیا lead will form کیا pb2 plus signs تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ والا reaction چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے because of the presence of sulfate ions in the solution as electrolyte وہ sulfate ions اس کے ذاتھ کیا کرتے ہیں وہ sulfate ions اس کا react کرتے ہیں اس کا react کر کے کیا کرتے ہیں ویسے تو اگر وہ اگر lead sulfate کیا نہ ہوتا solid نہ ہوتا کیا نہ ہوتا insoluble salt نہ ہوتا تو میں sulfate کو کبھی بھی اس reaction کے اندر involve نہ کرتا اس کو involve کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ what is happening نہیں وہ جو solution کے اندر sulfate ion موجود ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا reversible کرتے ہیں کہ reversible up to you وہ اصل میں ان ions اور ان ions جب بھی کہیں پر موجود ہوگی تو ان کا اپنا ایک کیا ہے اپنا ایک ksp ہے کیا ممبر ksp ہے what do you remember ksp solubility product ہے وہ solubility product ان کا بہت low ہے کیا جناب صاحب کسی بیکر کے اندر lead ions موجود ہوں اور sulfate ions موجود ہوں تو وہ ionized form میں بہت less chance ہے کہ وہ ionized form میں ہوں گے وہ کس form میں ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ solid form میں ہوں کیوں just because of this equilibria کا ksp والا concept in the solution lead ions and sulfate ions کا اپس میں ایک equilibrium ہے ان کے lead sulfate solid ہونے کے ساتھ اب یہ reaction تو بے شک ہو رہا ہوگا لیکن equilibria بھی بیچ میں involve ہوگا کون سا والا equilibria involve ہوگا یہ بڑی important بات ہے کہ سر i hope آپ کو سمجھا رہا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں lead sulfate ایک chemical ہے جو کہ o level میں بھی ہم نے پڑا تھا aged people can't see bases والا sulfates میں سے lead کا sulfate dissolve نہیں ہوتا ابھی a2 میں بھی ہم نے اگر کیا بولتے ہیں ksp پڑا ہے تو ماں پہ میں نے کہیں نہیں اس کا ذکر کیا ہوگا کیا پتہ barium sulfate کا کیا ہے یا silver sulfate کا کیا یا یہ جملہ میں ادا ضرور کیا ہوگا some aged people can't see bases والا کہ these elements their sulfates یا insoluble ہیں یا sparingly soluble ہیں مطلب ان کا ksp ہے وہ بہت ہی low ksp ہے مطلب کہ یہ اگر solution میں ہوں گے تو ایکریس سے زیادہ precipitate یا insoluble یا solid state میں ہوگے اس لیے یہ sulfate جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کے انٹریکٹ کر کے کہتا ہے آئینک فارم میں چلو کون سی فارم میں solid فارم میں otherwise reaction یہ ہونا چاہیے تھا but i think میں اس کی جگہ سلبس والے نے یہ لکھا ہوا ہے then there is reaction at cathode اب cathode کا reaction بھی ہم نے بڑا دھیان سے لکھا ایک چیز تو یہ ہے یہ lead electrode anode کا ہے اور یہ lead oxide solid یہ کس کا electrode تھا this is at cathode اب cathode یہ کیا کر رہے ہے ایک پات آپ کو معلوم ہے کہ cathode ہوتی کیا ہے ایک تو ہوتی ہے reduction and reduction مطلب کیا ہو رہا تھا سر جی وہاں پر ہوتا ہے gain of electrons اچھا اب gain of electrons میں اگر آپ اس reaction کو دیکھیں پی بی O2 solid پلس کیا پلس کیا کر رہے پلس کچھ electrons ہیں اچھا ادھر بھی sulfate involve ہو رہے اب ادھر sulfate کیوں involve ہو رہے اس کو دیکھ لیتے اس نے خود لکھا ہے پہلے ہم mention کر دیتے ہم سے دو چیز اس نے پوچھی تھی ہم نے یہاں دو electron lose ہو ہیں تو یہاں دو electron ہم نے gain کر آئے پلس یہاں ہم نے کچھ H plus ions involve کروائے کس کس کام کے لیے H plus ions ہم نے involve کر آئے تھے ادھر کیا اس نے پروڈیوز کیا ہے H نہیں اس کا chemical کون سے پہلا تو ادھر بھی PBS O4 ہے پی بی O4 ہی پیدا ہوئے In the solid state اور plus 2 H2O یہ لوگ in the liquid state کسی مسئلہ اس بات سے یہاں پر بھی اگر میں کیا نہ کرتا اگر میں sulfate کو involve نہ کرتا تو پی بی O2 پلس some hydrogen آئنز پلس دیز الیکٹران پلس 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 water بنا دیتا کسی مسئلہ اس بات سے یہاں بھی sulfate کی involvement کی وجہ سے lead sulfate بنا یہاں بھی sulfate کی involvement لیڈ sulfate بنا ہے خیار بار جو بھی بنا ہے جو نہیں بنا آپ کو یہ تو بات سمجھ آگئی ہے کہ ہمیں ان reactions کا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ہمیں ضرورت ہے تو کچھ حد تک سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے کہ anode پر کیا ہو رہا ہے Oxidation ہوں لیکن آپ اگر اپنی جنرل نالج کے لئے یا انٹری ٹیسٹ کی لئے چیزیں یاد کرنی ہیں تو آپ ضرور یاد کی جو کیونکہ نام لیڈ Acid بیٹری جب نام لیڈ Acid بیٹری ہوگا اس کے اندر لیڈ ہوگا لیڈ کیسے ہوگا لیڈ سر جی اینوڈ پر بھی لیڈ ہوگا کی ایلیکٹرولیٹ کا جو سلفیٹ ہے وہ ہمیں کیسے انوالف کرے گا کیسے ہوگا آپ نے دیکھ لیا اور پیپر میں کیسے سوال آگا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب کیا کرنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں آپ جائیے اس کے اوپر سب سے اوپر لکھا ہے نکل کیاڈمیم سیل اگر آپ نکل کیاڈمیم سیل پہ جائیں تو ایلی نوٹ تیل یو تھوڑی سی انڈیس 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 بیل کریں اینوڈ پر کیا ہوتا کیا لکھا اینوڈ پر اوکسیریشن ہوتی ہے لاؤس اف الیکٹرون چیک کی رہی ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے چیک کر یہ لاؤس اف الیکٹرون ہو رہے ہو رہے نا اب کر کون رہے نام نکل کیاڈمیم نام کیوں ہے ایک ادھی چیز نکل کی ہوگی ایک ایک اکسیریشن ہو رہی ہے کس کی اکسیریشن کر رہے اور نکل والا کیا کر رہے نکل والا ریڈیوز کر رہے کافی اس کو مسئلہ اس بات سے اب رییکشن میں کیاڈمیم کس سے رییکشن کر رہا ہے نکل اکسائیڈ کس سے رییکشن کر رہے میں اس میں اتنا زیادہ انکرشن نہیں رییکشن آپ کے سامنے میں لکھ دیا ایک طرف الیکٹرون گین ہو رہے ایک 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 سیلیشن ہو رہی ہے ایک طرف رییکشن ہو رہی باقی جو آپ کا اینوڈ ہے وہ پیور کیڈمیم کا ہے اور جو کیتھوڈ ہے وہ نکل کے اکسائیڈ کا ہے جیسے یہاں پہ جو اینوڈ ہے وہ پیور لیڈ کا ہے لیکن جو کیون ہے وہ لیڈ اکسائیڈ کا ہے تو وہاں پر بھی کیا تھا جو اینوڈ تھا وہ پیور کیڈمیم کا تھا لیکن جو کیتھوڈ تھا پیور نکل کی بجائے نکل کے اکسائیڈ کا ہے اب یہ کیوں ہے اپر رییکشن ہے بھائی میں اس کی ڈیٹل میں نہیں جانا چاہتا ہاں ڈیٹا بوکلٹ کے اندر تو سبٹریکٹ کب ہوں گی اور ایڈ کب ہوں گی نہیں اب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے اگر کیا ہوگا اگر دونوں ویلیوز ریڈکشن کی لکھی ہیں تو بڑی ولی ریڈکشن سے چھوٹی ولی ریڈکشن منس کر دیں لیکن اگر آپ نے ایک ریڈکشن کی لکھی اور آپ اس پیج کو نکال کے دیکھئے یہ نکل والی ریڈکشن ہے وہاں سب کے سب ذرا ڈیٹا بوکلت نکال لیں is that cadmium والی ریڈکشن there مجھے تو نظر نہیں آرہا cd نہیں ہے بھر ٹھیک ہے جانے تو چھوڑ اس کو value نہیں نکال رہا اس کی ہے نکل والا ہے نکل کا نی او سمپل نکل کا ہے نکل کے اوکسائیڈ کا نہیں ہے تو اس نے دو ریڈکشن لکھے ہیں ان کی values جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا چل سکی because my data booklet میں reaction نہیں لکھا اس لئے نہ میں لکھوانے میں interested ہوں تو نہ میں یاد کرانے میں interested ہوں but still it's a sell آپ کی market میں اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف جگوں پر اس نکل لکھا ہے it is used in laptop battery laptop battery کے اندر اس تو نہیں پڑھا خیر آگے چلیں جی i hope you can see کہ overall reaction بھی کیسے لکھا اور کیسے لکھتا ہے کچھ پوچھنے بھائی جا nickel cadmium cell کے اندر پوچھنے پیلی چیز کیا ہے تو لال چیز کیا ہے نیلی چیز کیا ہے یہ میرا پاپک نہیں chemistry پڑھا نہیں اس کے بعد آگے چلیں جی there is some fuel cells کی طرف جائیں why do they call it fuel cell like اس کو fuel کیوں کہ رہے ہے because اس کے جو anode اور cathode پہ chemical ہوگا نا وہ in organic نہیں شاید organic ہو کیا ہو یا organic ہو گا اس وجہ سے fuel کہتے ہوں گے یا پھر وہ اس طرح نہیں ہے جیسے lead ہو گیا یا nickel ہو گیا یا cadmium ہو گیا یا وہ کیا ہے ایک طرف سے oxygen آرہی ہے دوسری طرف سے hydrogen آرہی ہے یہ کیا پھتا ایک طرف سے oxygen آرہی دوسری طرف سے methane جا رہی ہے I hope آپ نے پڑھ ہے methane plus oxygen کی کیا ہوتی ہے combustion reaction ہوتی ہے اور اس combustion کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے co2 and water پیدا ہوتا ہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض یہ ہے کہ methane اور oxygen کو صرف آگ لگا کہ combustion نہیں کرائی جا سکتی methane اور oxygen کا اپس میں redox reaction بھی کرائی جا سکتا ہے کیا کرائی جا سکتا بچو methane کا oxygen کا ایک redox reaction بھی develop ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح کی شکل میں look at this diagram کی شکل آپ نے ایک طرف سے کیا enter کروایا oxygen gas enter کروای دوسری طرف سے اپنے enter کروایا اس وقت کس کو fuel کروں hydrogen کے نام کے ساتھ fuel لگ دی درائنگ میں left سے hydrogen آ رہی ہے اس کو fuel کہہ دی جی کیونکہ کیا پتہ مہنے سے methane بھی آ جائے اب درمیان میں جو بھی کہانی ہے electrolyte کس material کا ہے تو cathode کس material کا ہے مجھے اس وقت کوئی interest نہیں ہے مجھے interest اس بات میں ہے کہ ایک end پر electrons کا loss ہوگا ایک end پر electrons کا gain ہوگا لیس look at the reactions you know what is actually happening کہتا ہے جناب صاحب آپ کے پاس ایک anode ہے اور ایک cathode ہے جو آپ کا fuel ہوگا cathode چیک کیجئے anode اور cathode میں کیا reactions لکھو رہا ہوں ایو اتنے پتا ہے anode پر کیا ہوتا جی oxidation ہوگی اور وہاں پر loss of electrons ہوگا اور cathode پر کیا ہوگا reduction ہوگی وہاں پر gain of you know those words جو میں نے کہا تھا anode کے لیے وہ anox اور red cat اچھا oxidation کس کی ہو رہی ہے کہہ رہا جی hydrogen اور oxygen کو compare کریں تو hydrogen کی tendency lose کرنی کی ہے oxygen کی tendency gain کرنی کی ہے gain کرنے والا کام oxygen کرے گا اچھا ایک تو یہ والی بات ہوگی اب یہ جب hydrogen lose کرے گا تو اس نے lose کرنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے اس کرنے جی کہتا جی وہ lose کرنے کے لیے oxide iron کو involve کر کے کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو نہیں بھی involve کرتا ہے کہ جناب صاحب ساتھ بھی چھوڑیں اس کو oxide iron کو simple کریں h2 جو h plus iron بنا رہے اور electrons lose کر رہے دو h plus iron بنا دی دو electrons lose یہ بھی لکھ سکتا تھا میں اسے بھی لکھ سکتا ہوں لیکن اس نے کیا اس کے اپنا لکھنے کا طریقہ ہے کہ جناب اس نے elektrolite میں سے کس کو involve کی اپنے ساتھ oxide iron کو اور elektrolite میں سے oxide iron کو لے کر h1 plus iron بنانے کے پورا پانی بنا دی ہے تو ٹھیک ہے جناب مجھے اس میں بھی کوئی problem نہیں اور اس کو balance کرنے کے لئے اس نے یہاں دو لگایا ہے یہاں دو لگا دیا ہوگا لیکن آپ کو بتا مجھے کیسے reaction میں interest ہے مجھے hydrogen goes to h plus science and it loses some electrons اب وہ elektrolite جیسے یہاں اس نے elektrolite میں سے sulfide کو پکڑ کر pbso 4 بنا دیا تھا تو یہاں اگر کہ hydrogen نے elektrolite میں سے oxide کو پکڑ کر h2o بنا دیا ہوگا مجھے تو اس میں سے صرف کیسے کھانے آپ کو the oxidation والا part کہ hydrogen is losing those electrons and is forming h positive ions ہاں those h positive ions are reacting with oxid ions in the electrolyte making water تو بھر ٹھیک بن جاتا ہوگا مجھے اس میں interest نہیں مجھے انٹرس کس میں بھائی بتائیے پلیز سر انٹرس مجھے وہ oxygen نہیں جو electrons lose ہوئے اگر آپ ادھر آتے ہیں ادھر کیا ہوگا ادھر electrons gain ہوئے ہوں اس نے electrons gain کر کے کیا بنائے ہوگا سجی 4 lose کی تو اس کو 4 gain کروائیں 4 electrons gain کرے گا تو کیا کرے گا یہ oxide کی ions بنائے گا دو oxide ions اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے کام کرتے ہیں اس کو overall reaction لکھتے ہیں تو چک کر سکتے ہیں آپ overall reaction ادھر کی 4 electron گئے ادھر کی 2 oxide گئے پیچھے کیا بنا hydrogen نے اور oxygen نے react کر کے water بنا دیا یہ تو ایسے جیسے hydrogen اور oxygen کو سیدھا mix کر دیں بجائے بجائے اس کے کہ آپ hydrogen اور oxygen کو electro chemical reaction کرائیں اس کو thermo chemical بھی reaction ہوتا ہے وہ کیا پڑھتے تھے بچپن میں hydrogen is used as rocket fuel remember that hydrogen کے cylinders ہوتے ہیں fuel کی طرح oxygen کے سیلنڈر کے ساتھ connected ہوتے ہیں ادھر سے oxygen ویپرس جاتے ہیں ادھر سے hydrogen کے ویپرس جاتے ہوں گے آپ اس میں کیا کرتے ہوں کنیکٹ کرتے ہوں گے کنیکٹ کر کے سیدھ سیدھ مطلب hydrogen and oxygen very very reactive gases ہیں react کر کے دھماکہ کرتے ہیں وہ تو دھماکہ کر کے وہ اس لئے hydrogen as a fuel استعمال ہوتی تھی کب thermo chemical reaction کے اندر تو یہاں پر بھی میں hydrogen کو استعمال کیا electro chemical reaction کے اندر کیسے hydrogen کا اور oxygen کا direct contact نہیں ہونے دیا چیک کر ادھر در ادھر در 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 کس چیز کے بنے ہیں کس چیز کے نہیں بنے ہیں بس ان چیز میں ہے کہ اگر ہم ان کو electro chemical بھی connect کریں تو وہ reaction جو thermo chemical بھی وہ reaction e cell produce کر رہا ہے دونوں نے ultimately کیا کرنا ہے delta g کر میں ایک چیز مجھے confirm ہے کہ اگر میں در g نکال جو delta h minus t delta s over thousand والے فرمولے سے اور ادھر میں delta g نکال وں کس فرمولے سے n e minus n e f سے نکال تو کیا ہوگا در دونوں کے answers same آنے چاہیے کسی کو مسئلہ اس بات ہے جناب صاحب خیر بار answer same آنے چاہیے کیسے ہونے چاہیے کیونکہ reaction ایک ہی ہے ایک ہی reaction کی جو gives free energy change ہے وہ electro chemical है یا thermo chemical है انہی کیا چاہیے سام ہونے چاہیے کسی that reaction باقی جو بھی data لکھا ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوئی اس کے بعد کوئی lithium ion battery لکھی ہوئی ہے اب lithium ion battery میں کیا چل رہے ہے وہاں بھی کوئی نکھ کہانی لکھی ہوئی ہے ہونی تو پتہ نہیں اس کی چاہیے تھی تو ہو اس کی رہی ہے اس سے بھی عجیب غریب reaction ہے صرف مجھے اس میں سمجھانا ہے کہ جو oxidation کا اس نے reaction لکھا ہے اس میں electron کی feeling آرہی ہے electron کا loss نظر آرہا ہے اور جو reduction کو اس نے reaction لکھا اس میں کیا ہو رہا ہے electron کا gain ہو رہا ہے اب یہ chemical کون سے والا ہے lithium ہے کہ lithium car bide ہے اس لیتیم cobalt ہے جو بھی ہے مجھے کوئی interest نہیں اس میں مجھے سب یہ سمجھانا ہے اگر reaction data booklet میں نہیں اس لیے بس گزارہ چلائیں اور understanding develop کریں کہ دنیا میں جب بھی ہم یہ electro chemical cell بناتے ہیں تو کیا concept ہے اس کے پیچھے دو different electrode systems کا concept ہے دو different electrode systems میں دونوں کی different electrode potentials کا concept ہے دونوں میں ایک طرف oxidation ایک طرف reduction کا concept ہے ایک طرف electron کے lose ہونے کا دوسرے طرف electron کے gain ہونے کا concept ہے ایک کونے میں negative terminal بن جانا دوسرے کونے کا positive terminal بن جانا یہ concept ہے دونوں کو connect کریں گے تو electrons will travel from negative terminal to the positive terminal in the external circuit whereas ions will travel from جہاں سے بھی جہاں to complete the circuit اگر یہاں سے electrons travel کر رہے ہیں تو یہاں سے ions travel کر رہے ہوں گے in the internal circuit اور جو internal circuit میں ions travel کر رہے ہیں they travel through what they travel through salt bridge کدھر ہم آدھ کدھر ہے کل سوال پوچھ رہا تھا بھائی کسی salt bridge کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں لکھ آیا تو جائیں اپنی copy میں لکھتے ہیں جی وہاں bridge کے جی ساتھ آپ نے کی connect کی ھائٹ سوال page connect کر دی ہے اس کے way کی کر یں سوال bridge رہی گیا تھا یہ پیچھے کسی space میں جگہ ہے نہیں ہے سوال سوال دیکھیں what is the function of salt bridge what is salt bridge simple what is salt bridge what is salt bridge دیکھیں بس میں آپ کو ایک ہلکا پھلکا concept پہلے build کر دیتا ہوں سب سے جو پہلا concept ہے وہ تو بڑا clear ہونا چاہیے کہ it's always a loop کیا create ہوتا ہے it's always a closed loop circuit complete ہوتا ہے physics میں پڑھا ہے circuit کا concept کہ electrons ایک طرف سے دوسری طرف travel کرتے ہیں from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery تو positive terminal سے negative terminal تک کیا ہوتا ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ travel کرتا ہے ہم تو physics میں negative terminal سے positive تھا یا positive سے لیکن اس کے اندر والی بات ہم نے کیوں وہ اندر والی بات chemistry میں کرنی ہمیں تو physics میں external circuit دکھائی جاتا تھا کیا دکھائی جاتا تھا external circuit دکھاتے تھے یہ external circuit پتہ میں کس کو کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کی ڈروننگ میں جو ایک پوری plate negative ہو گئی ہے اور ایک پوری plate positive ہو گئی ہے اس کو کہتے تھے بیٹری کا positive terminal اور اس کے حدث ہم بار و بار circuit connect کرتے بل connect کر دیا پنکھا connect کر دیا مطلب ہمیں کیا نہیں سکھایا گیا فیزکس کے اندر ہمیں فیزکس میں یہ positive terminal ہے اس کے ساتھ کیا connect کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کنیٹ کرنا ہے اس کے اندر کیا کہانی چل رہی تھی وہ پڑھ رہی اور آج ہم کیا پڑھ رہے کیا کہانی چل رہی تھی اس کے اندر ہم نے کہا سر جی اس کے اندر نہ ایک basically کیا ہے یہ 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 ہم نے کنیٹ کیا ہے اس کے ساتھ کیا بل اور اندر ایکٹرونز کہاں سے ٹریول کریں گے یہ ہم پتا ہے ہم کہتے تک کنیونیشنل کرنٹ کرے گا کیمیشنی ہم کہتے کہ ہم کہتے مو مو م آف ہ ایکٹرونز دان ہو گیا اب بیسیکلی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ نیگٹیو ہوتا کیوں ہے یہ کون سی پلیٹ ہے جو نیگٹیو ہو گئی یہ اینوڈ ہے کون ہے یہ جہاں کیا ہو ہے جہاں ہو یہ اکسیڈیشن اور جہاں کیا ہو ہے جہاں ہو ہے یہ جہاں 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 جم ہو گئے ہیں جب الیکٹرونز چل رہا ہوگا اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں بلکہ اس کی بات کرتے ہیں اینوڈ پہ کیا بن گیا جی ہائیڈروجن کچھ ہوا ہوگا کر جو بھی مجھے نہیں پڑھانا مجھے آپ کو پتہ اس کی بہت ساری اگزامپلز میں نے پڑھائی نہیں میں نے صرف ابھی آپ کو کیا سمجھانے آج کے لیکچر میں کہ جناب صاحب یہ ٹریول ہو رہا کیا الیکٹرونز تو بس انٹرنل سرکیٹ میں کچھ نہیں ہو رہا ایکسٹرنل سرکیٹ میں تو میں پتہ کچھ ہو رہا تھا ادھر انٹرنل سرکیٹ میں کچھ ٹریول بریج ہم اس کو کیوں کہہ رہے تھے کہ سر یہ اصل میں سالٹ اس کے اندر کوئی آئینک کمپاؤنڈ ہے جو سالٹ والا کوئی آئینک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر آئینز ہیں سالٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں بریج یہ بریج کرتا ہے دونوں ہاف سیلز کو آپس میں کنیٹ کرتا ہے کیا کرنے کیا کرتا ہوگا آپس میں اس کے سلوشن کو مکس تو نہیں ہونے دیتا ہوگا لیکن جہاں پر جو آئینز زیادہ ہو گئے ہیں ان کو ٹریول ضرور کرنے کی اجازت دیتا ہوگا آپ کے ایکسٹرنل سرکٹ میں کیا ٹریول ہو رہا ہوگا یہاں سے کر کے یوں کر کے ٹریول ہوتے ہوں گے کون یوں کر کے ٹریول ہوتے مینٹر ہوتے ہوں گے وہاں سے آئینز یوں کر کے نکلتے ہوں گے اور آئینز یوں ٹریول ہو رہے ہیں الیکٹرونز یوں ٹریول ہو رہے ہیں اس میں کسی کو پریشانی ہے اور یہ کون سے والے اگر آپ نے کہا سریعہ الیکٹرونز ٹریول ہو رہے ہیں جو کہ نیگیٹیو چارج ہیں یہاں کیا ہوگا یہاں آئینز ٹریول ہو رہے ہوں گے وہ بھی نیگیٹیو چارج ہو لے یہ میں پورا لوب کس کا بنائے مطلب نیگیٹیو الیکٹرونز ٹریول ٹریول ایکسٹرنل سرکٹ یہاں کیا ہو رہا ہے جب یہاں ریڈکشن ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز الیکٹرونز گین کر کے نیگیٹیو بن جاتی تو نیگیٹیو آئینز یہاں چلا جاتا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کنونشنل پڑھانے تو کنونشنل میں کہوں گا یہاں سے کیا جا رہے پوسٹیو آئینز جا رہے ہیں تو یہاں سے بھی کیا ہو رہا ہوگا کیا پتہ یہاں پوسٹیو آئینز بچے ہیں وہ یہاں ٹریول کر رہے ہیں اب کون ٹریول کر رہے ہیں کون نہیں کر رہا مجھے اس میں بھی انٹرسٹ نہیں مجھے بس آپ کو یہ سمجھانے بھائی نے پوچھا تھا سار یہ سالٹ بریج کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ سالٹ بریج کی کمپوزیشن بتا دیتا ہوں پھر میں آپ سالٹ بریج کا مقصد سمجھا دیتا ہوں ایک کام کیجئے لیکن جنا سوال لکھا تھا سوال بریج سوال بریج سوال بریج دنوں سے بناتے اور یہ بنانے کے بعد کیا کریے لیکن it is made up of strip of filter paper یا تو filter paper کی strip ہے لیکھیں یا تو filter paper کی strip ہے it is made up of strip of a filter paper it is made up of strip of a filter paper or any other or any other inert porous material یہ لیکھیں میں نے filter paper کیوں لکھا ہے because میں کسی porous material کا ذکر کرنا چاہتا ہوں it is made up of strip of filter paper or any other porous material that is soaked in an aqueous solution of that is soaked in an aqueous solution of potassium nitrate that is soaked in an aqueous solution of soaked in an aqueous solution of potassium nitrate potassium nitrate کیوں بولا please underline KNO3 potassium nitrate underline کریں پھر میں نے اس کا aqueous solution اس کو بولا بلکہ ساتھ saturated بھی کہہ دیں aqueous saturated solution of potassium nitrate aqueous saturated solution of potassium nitrate یہ mention کریں جی i hope you know potassium nitrate کی nature کیا ہوتی is it an acid no is it an alkali no metal salt سیدھے 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 نام salt آ گیا پھر آپ اس کو aqueous solution مثل لینے کہ اس کے اندر iron شائن ہوں گے saturated لینے تاکہ گھڑا ترین سا ہو ٹھیک ہے and you know basically ہم نے کرنا کیا ہے basically اس کا مقصد کیا ہے اس نے اپنے بیچ بیچ اپنے بیچ کو allow کر نام دو چیزیں میں نے کیا کہا یا تو آپ کیا کر لیں یا تو یہ کوئی filter paper type چیز ہے ایسا filter paper جس کو آپ نے کیا کیا تھا کس کے اندر پیٹاشیم nitrate کے ایکویس saturated solution کے اندر تو اس filter پیپر کے میں سے ان کے pores کے بیچ میں سے آئیں یوں travel کر جائیں اچھا اگر آپ filter paper سمجھ نہیں آرہا تو سر یہ glass tube ہے کیا ہے glass کے tube کے اندر آپ نے potassium nitrate کی gel یا saturated solution of potassium nitrate fit کر دی ہے اور دونوں ends پر آپ نے cotton wool لگا دی ہے کیا لگا لگا اس کی شکل کیسے فیل ہو رہی ہے گلاس کی tube میں مانتا ہوں ہو سکتی ہے اس کے بیچ میں پٹاشیوم nitrate کا gel مطلب saturated solution of potassium nitrate لی ہے جل کی form ملی ہے جل کی form ملی تو یہاں سے پور آؤٹ کر جائے تو جل کی form ملی اندر stick رہے اور ایک اور کام بھی کی یہاں سے کوئی cotton wool fit کر دی ہے کہ جناب صاحب وہ solution یہاں سے نیچے نہ آئے اور یہ solution یہاں سے اوپر نہ جائے لیکن ہاں cotton wool بھی soaked ہے تو کیا travel ہو سکتا ہے بیچ میں سے آئین ز ٹرول ہو سکتے ہیں کوئی excessive آئینز اگر ہوں اور جانا چاہتے ہوں تو وہ جا سکتے ہیں لیکن کیا نہیں ہو سکتا یہ solution یہاں سے pour in نہیں کرے گا صرف کون in out ہو سکتا ہے اگر کوئی excessive آئینز ہوں جو یہاں excessive آئینز ہوں ان کو ایک راستہ ہم نے ضرور پروائیڈ کیا ان کو ایک safe راستہ ملے آئی جی travel ہو جاؤ اگر تم آج جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو بیسیکل اگر آپ یہ سمجھتے نہیں سر فیلٹر پیپر نہیں سمجھتے مت سمجھیں کیا سمجھ لیں ایک گلاس کی ٹیوب سمجھ لیں گلاس کی ٹیوب کے اندر پوٹاشیوم نیٹریٹ کا جل سمجھ لیں اس جل کو یہاں پور آؤٹ کرنے کے لئے یہاں کورٹن وول پلگ کر دی ہے وہ سمجھ لیں اور وہ کورٹن وول بھی سوکڈ ہے کسی کو تنگ نہیں کر نائل کر جائیں گے اور ہمارا پورا کیا ہو جائے سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک اور بات بھی ہے سرکٹ کمپلیٹ کرنا بھی ضروری ہے اور وہ کہتے ہیں کسی بھی ڈبے میں ایکسیسیف چارج بھی بیلڈ نہیں ہونے دے رہے کیا نہیں ہونے دے رہے اصل میں اگر پورے ڈبے میں چارج بیلڈ ہو گیا تو کیا ہو گیا وہ یہ والے ریکشن رکھ سکتا ہے کون سے والا جو اینوڈ پہ اکسیڈیشن کا لاؤس ہو رہا ہے کہ سر وہ کہے گا اتنی زیادہ نیگٹیو ہو گئی یہ پلیٹ اتنے زیادہ آئینز آگئے یہاں پہ کہ مزید وہ کام ہی نہیں ہوگا وہ بھی سیچوریٹ ہو جائے گا تو اس کو سیچوریشن سے بتانے کے لیے کس چیز کو سیچوریشن سے بتانے کے لیے ادھر جو ایک ایکویلیبرم ہو رہا تھا کون سے ایکویلیبرم آکسیڈیشن والا یا مطلب آئینز نے ایٹمز نے آئینز بنائے یا آئینز نے آئینز نے آئینز بنائے جو بھی ہے آپ کو بتا ہے دیر ساری ریکشنز پڑھیں میں اب انہوں ریکشنز کو نہیں کرنا چاہتا تو یہاں اس پورے ڈبے پہ دیر سارا چارج بیلڈ نہ ہو جائے کیونکہ آتھ لگایا تو اسی کو کرنٹ نہ لگ جائے خیر بار اس کو بھی نہیں کریں گے ڈبا بار سے انسولیٹی کیا ہوگا کیا کریں کیا نہ کریں آپ نے پہلے جملہ کیا لکھا ہے it is made up of کیا لکھا ہے ہم نے strip of کیا filter paper یا پھر any other quorus material that is soaked in aqueous solution of aqueous saturated solution of potassium nitrate اب ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ ہی ہوئے جناب صاحب کہ کیا کیجئے نیچے جائیے اس کا کام کیا ہے جو لکھا ہے آپ نے any other porous material that is soaked in that i think اس کو اندرین کر کے لکھیں inert porous جو بھی آپ نے material لکھا ہے اس کو اندرین کر کے لکھیں that can be a glass tube it can be a glass tube it can be a glass tube that is filled within it can be a glass tube that is filled with KNO3 gel that is filled with KNO3 gel glass tube that is filled with KNO3 gel and its ends are closed with cotton wool its ends are closed with cotton wool salt bridge is installed between two electrode systems salt bridge is installed between two electrode systems salt bridge is installed between two electrode systems or half cells or half cells to complete the electrical circuit internally to complete the electrical circuit to complete the electrical circuit internally to complete the electrical circuit internally that allows the movement of electrons no that allows the movement of ions that allows the movement of ions between the two half cells that allows the movement of ions between the two half cells so that so to avoid the build-up of a charge so to avoid so to avoid the build-up so to avoid the build-up of the charge in any half cell so to avoid the build-up of a charge in any half cell and to develop and to maintain an ionic balance and to maintain an ionic balance تو میں نے کتنے جملے لکھوا دیا جی سوالٹ بریج کے ساتھ ایک نمبر کا maximum سوال آئے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو پہلا مطلب یہ لکھ دیجئے اس کا مقصد ہے سارجی کیا کرنا انٹرنل سرکٹ کو کمپلیٹ کرنا دوسرا مقصد کیا ہے مقصد ایک ہی ہے لیکن اس کو بولنے کا انداز مختلف ہے یا تو آپ کہہ دیں جی انٹرنل سرکٹ کمپلیٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کیا کہہ دیں آئنس کو انٹرنلی موف کرنے کی اجازت دے رہا ہے یا کہہ دیں چارج کو build-up نہیں ہونے دے رہا ہے یا پھر کہہ دیں ionic balance maintain کر رہا ہے اب چار باتیں چار الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات کو بیان کرنے کا انداز مختلف ہے کہ آپ کہہ دیں جی انٹرنل سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے آپ کہہ دیں آئنس کو allow کرنے کے لیے موف کرنے کے لیے ہے آپ کہہ دیں جی charge build-up نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے یا آپ کہہ دیں جی ایک سسٹم میں آئینک بیلنس ڈیولپ کرنا ہے تو جو بھی ایک پورا ان ساری سب سے اچھی بات کیا ہے سب سے اچھی بات ہے انٹرنل سرکٹ کمپیٹ کروا رہا ہے یہ بتر نہیں بالکل بھی نہیں چارج کیسے کینسل تو نہیں ہو رہا وہ تو جیسے ایک میڈیم ہے کس قسم کا میڈیم ایک ایسا ایکویس آئینک میڈیم ہے کہ وہ آئینز اس کے بیچ میں سے ٹرائول کر سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں وہ خود آئینک ہے اس کے اندر کیا پتا میں کہو جی ٹرائول ہی صرف ایچ پلاس کی آئینز کر رہے ہوں گے وہ کہے کہ بھائی تم تھوڑے سدھ سے آجو میرے والے ادھر چلے جائیں گے کیا پتا او ایچ آئینز ٹرائول کر رہے ہوں وہ کہے کہ جناس صاحب او ایچ والے در آجائیں میرے پاس اپنے او ایچ آئین ہے میں وہ یہاں ٹرائول کرا دوں گا یا کوئی بھی آئین ٹرائول کر سکتا ہے جس بھی آئین اس کے لئے پروپر یا ری可شن لکھنا پڑے گا کہ یہاں کون سے آئینز ایکسٹرہ ہیں پھر یہاں ری werشن لکھنا پڑے گا یہاں کون سے آئینز ایکسٹرہ ہیں پھر بتانا پڑے گا کہ پوزٹیو والے کون سے ہیں جو جا رہے ہیں پھر بتانا پڑے گا نیگڈیو والے کون سے ہیں جو جا رہے ہیں کتنا زیادہ میرا gamble کرتا مجھے صرف ایک جملہ بتانا ہے کہ جناب صاحب یہ سولٹ بریج نے کرنا کیا ہے یہ جا رہے ہیں الیکٹرانز اس کے اندر ہم نے کبھی کچھ نہیں پڑا تھا کہ یہاں سے ہم آن کیا ہو رہے ہیں ہمیشہ دو لائنیں الگ الگ بنائی ہیں فیزکس کے اندر کیمسٹی میں بھی میں نے کیا کوشش کی کہ دونوں الیکٹروڈ سسٹمز الگ الگ بناؤں لیکن وہ واپس میں بالکل الگ الگ نہیں ہیں they are connected کسی خاص طریقے سے اور connect بھی ایسے ہیں کہ دونوں solutions properly mix نہ ہو جائیں کیا نہ ہو جائیں میں نے salt bridge لگایا ہے اس خاطر اچھا بیسے نا ایک اور کام بھی ہو سکتا تھا you remember electrolytic cell ہے اس میں کیا ہو سکتا تھا اس میں دو ڈبے تھے کہ ایک ہی تھا ایک ہی ڈبا تھا دو solutions تھے کہ ایک ہی solution تھا ایک ہی solution تھا دو کیا تھیں دو پلیٹیں ایک ہی solution میں ڈپڑتی نا تو یہاں پہ بھی دو پلیٹیں ایک ہی solution میں ڈپ کی جا سکتی ہیں یہاں دو پلیٹیں ایک ہی solution لیکن پھر ہوگا کیا پھر ہو دو الگ الگ electrode systems نہیں بنیں گے آپ کا voltic cell یا galvanic cell بنانے کے لیے ہمارا سب سے پہلا کام کیا تھا ہم نے کہا یہ دو الگ الگ cells ہونے چاہیے دو الگ الگ half cells ہونے چاہیے دو الگ الگ electrode systems ہونے چاہیے اب electrode system کہتے کس کو تھے oxidized form in contact with its reduced form مطلب ہم oxidized form اور reduced form کا اپس میں connection develop کرنا چاہتے تھے تو ہم ایک چیز solid state میں لیتے تھے ایک اس کے aqueous میں لیتے تھے وہ الگ سے ہونا چاہیے تھا دوسرا بھی oxidize اور reduced form ان کا اپس میں ایک connection ہونا چاہیے تھا اب اگر میں ایک ہی solution لیتا اور میں کہتا جی اس کے اندر اس والا aqueous بھی ہے اس والا aqueous بھی ہے تو ایک ایسی کھچنی مچی ہوتی مکس ہی ہوتا وہ electrode system کو ہی سمجھ نہ آتی میں کون سے والا ہوں مطلب کون سا ریشن میں نے کرانا ہے کون سے نہیں کرانا تو ہم نے پہلے دونوں کو الگ الگ کر کے رکھا پھر الگ الگ کرنے کے بعد ایک problem یہ ہوا کہ سرکٹ complete نہیں ہو رہا سرکٹ complete کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا اچھا یار ایک کام کرتے ہیں external circuit میں جیسے آپ electrons کو travel کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یا اس کو کروا رہے ہیں تو آپ internal circuit میں کیا کر لیں ions کو travel کروا دیں اب ions کو travel کیسے کرانا تھا external circuit میں electrons کیسے travel ہوتے ہیں through wires through conductors conductors ہوتے ہیں electrons کو conduct کرتے ہیں تو یہ conductors لگیں یہ electrons travel کر رہے ہیں ادھر بھی ہم نے conductor لگا دیا ہے لیکن conductor نہیں لگایا ہے ادھر ہم نے ایک electrolyte لگا دی ہے کیا لگا دی ہے electrolyte current کو کیا کر رہے ہیں conduct کر رہے ہیں current میں سے کس چیز کو electrons کو کے ions کو تو آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے this is the movement of electrons this is the movement of ions میرا بس آپ سے ایک سوال ہے کیا تار کے بیچ میں سے ions میں move کر سکتے ہیں تار میں سے تو کبھی ions نہیں گئے تار میں سے صرف کیا جاتے ہیں wire میں سے کیا جاتے ہیں سرسرف electrons جاتے ہیں تو وہ electrons کو conduct کر رہے ہیں اسی طرح جو میں نے یہاں پر یہ تار لگائی ہے نہیں اچھا ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں تار بھی لگا جا سکتی ہے کیا 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 کہتے ہیں جی تار بھی لگا جا سکتی ہے لیکن یہاں wire نہیں لگا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا wire لگا کیوں مجھے external external circuit میں electrons travel کرانے تھے internal circuit میں electrons travel نہیں کرانے اگر electrons travel کرانے ہوتے تو میں کیا کرتا یہاں بھی میں wire لگا جاتا ہوں کہ یہ ہے نا جی ایک ادھا سے wire connected ہے ادھا سے wire connected ہے تو ایک بات یاد رکھئے salt bridge کا مقصد electrons کی movement نہیں ہے تو salt bridge is made up of wire نہیں ہے salt bridge کا مقصد movement of ions ہے تو movement of ions کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے بیچ میں سے ions جا رہے ہوں بات سمجھ رہی کی نہیں آلی ہے ایک کام کروں گا میں ایک اور نوٹ لکھیں دی ایک جملہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں since the purpose of salt bridge since the purpose of salt bridge since the purpose of salt bridge is not the movement of electrons is not the movement of electrons is not the movement of electrons so it should not be made up of an electrical wire so it is not made up of an electrical wire so it is not made up of an electrical wire it is not made up of electrical wire یہاں تک کسی کو پریشانی ہے اس کا صرف اور صرف کیا مقصد ہے to move the movement of ions تو ions تو wire میں تو نہیں move کریں گے ions کو move کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ionic solution provide کرنا پڑے گا وہ ionic solution مطبع ایک electrolyte provide کرنا پڑے گا اور electrolyte وہ خود یہ بھی electrolyte ہے وہ بھی electrolyte ہے وہ کہتے ہیں mix کر دو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں mix نہیں کریں گے تم خراب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے الاغرہ رکھیں گے ہاں تم میں سے کسی آئین کودر یا اس میں سے کسی آئین کودر آنے کے لیے ایک راستہ ضرور دیتے ہیں ایک bridge ضرور دے دیں گے موسیقی